بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکرمک پیل کر لیا تھا اور پیل کر کے اور پیچ میں سے کٹ لگا کے بیج ریموو کر دیئے تھے ان کے بیج ریموو کرنے کے بعد ان کو ہم نمک سے اچھے سے مل کر ان کو نمک لگا کے ایک سے دو گھنڈے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ سیکھڑ بہت ختم ہو سکے اب ان ایک کلو پیاز لیا ہے اور ان کا اچھے سے چھیل کر اب ہم ان کو چوپر میں چاپ کر لیں گے ایک کلو پیاز لیا ہے ساتھ آٹھاری مرچے اور ایک سے دو ایچ کا ٹکڑا جیوہ ادھرک کا ہے ان تینوں چیزوں کو چوپر میں ڈال کے ہم اچھے سے چاپ کر لیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا جس طرح کا آملیٹ کا پیاز ہوتا ہے اتنا ہی ہم نے اس کو باریک رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا موٹر ہم نے چاپ کیا ہے اس کو بہت زیادہ باریکی گلنگ یہ پانی چھوڑ دینا اس کو موٹر موٹر چاپ کرنا ہے چاپ کرنے کے بعد اس کو آپ کسی بوال میں شفٹ کر لیں اب ہم اس میں ڈرائی انگیریٹ شامل کریں گے یہ لئے سب سے پہلے میں نے ایک دھنگی کی گھٹھی جو ہے بڑی سی منلے لے کے اس کو اچھے سے موٹر کر کے اس کو کٹ لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے ان کو اچھے سے مکس کر لیں یہ سٹاف کریے بہت زیادہ تیسٹی تیار ہوتا ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسالے سے اس کو تیار کیا ہے یا کیمے سے بہت زیادہ تیسٹی تیار ہوتے آپ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلی آئی اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے یہ لئے میں نے 1 ٹی سپن حال دی 1 ٹی سپن چاٹ مسالہ 1 ٹی سپن کھٹائی پاورڈر کھٹائی پاورڈر یا آم چور پاورڈر بھی اس کو بولتے ہیں 2 ٹی سپن میں نے کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپن میں نے زیرہ بھنا ہوا 1 ٹی سپن میں نے کٹی ہوئی لال مچ شامل کی ہے ان تمام ڈرائی سپائسز کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کھٹائی کے لئے آپ لیمن جوز بھی یوز کر سکتے ہیں لیمن جوز نہ ہو یا آج کل کیری ہے تو کیری کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں بیسن شامل کریں گے بیسن ہم نے اترا شامل کرنا ہے جس سے یہ ہمارا مسالہ جاور آپ اس میں بائنڈ ہو جائے یہ بہت زیادہ مسالہ چامل نہیں کرنا اتنا کہ جس سے آز اور یہ مسالہ ڈالیں گے اس کی نمی ختم ہو جائے اب میں نے اس میں 3 ٹیپل سپن بیسن ایڈ کیا ہے بیسن شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ تمام مسالہ جاور اچھے سے آپس میں بائنڈ ہو سکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ جاور ماشاللہ سے کتنا اچھا تیار ہوا ہے اب یہ ہمارے سٹفنگ جاور بلکل ریٹی ہے اب ہم نے جو کریلے نمک لگا کے رکھے تھے ان کو اچھے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد ان کو اچھے سے پانی جو ان کا اچھے سے دبا کر پانی نہیں کھان دیں گے یہ دیکھیں ہم نے کریلے جو اچھے سے واش کر لیا ہے ان کو پانی اچھے اور ان کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوٹ دیا تھا دس سپنے میں ان کو اچھے سے جب ڈرائی ہو جائے تو اب ہم سارا مسالہ اس میں سٹف بھریں گے آپ کو اچھے سے مسالہ فیل کر لیں سارے کریلوں میں اسی طرح تمام کریلے جو ہوں ہم اچھے سے اس میں مسالہ بھر لیں گے بھر کر تمام کریلے تیار کر لیں گے اور اب ہم ان کو دھاگے سے اچھے سے لپیٹ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو دھاگے سے لپیٹ رہے ہیں دھاگہ اچھے سے لپیٹنے کے بعد اس کو آخر میں جو ہم گیرہ دے دیں گے جو ہم کھلنا سکے سو گیرہ دینے کے بعد اس کو ہم کھنٹے سے کٹ دیں گے بھاگ کی دھاگے کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم نے تمام کریلے تیار کر لیں گے اب میں نے ایک کراہی میں دو کپ آئل لیا ہے اس کو ہلکا سا گرم کیا ہے ہلکا سا گرم نہیں کرنا ہمارے کریلے ایک دم سے براون ہو جائے گے ہلکا سا گرم کریں گے اس کے بعد کریلوں کو ہم اس میں لگاتے جائیں گے تمام کریلے ہمیں اسی طرح شامل کرنے ہیں اور کریلوں کا جو کھلا ہوا موہ ہے وہ اوپر والی سائٹ پر ہونا چاہیے اور اس کی آج جو ہم نے سلو سے میڈیم رکھنی ہے میڈیم نے تھوڑی سی کم اور اس کو جو اچھے سے فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب لائٹ براؤن ہو جائے تو اس کو ہم پلٹ دیں گے اسی طرح تمام کریلوں کو ہم آئیس پلٹ دیں گے کریلوں کی سبزی میں بہت زیادہ فائد لیمد ہوتی ہے اور خاص طرح سے ڈائیبیٹیز کے پیشن کے لیے تو یہ بہت زیادہ فائد ہوتی ہے ان میں ان کو اپنی عرضہ میں ضرور شامل کرنا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گرینے کیس طرح فرائی ہو رہے ہیں ان کو ہم نے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں جس طرح جس طرح آپ گرینے فرائی ہوتے چاہے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پلٹ دیں گے دوسری سائیڈ تاکہ وہ ہر طرف سے اچھے سے فرائی ہو جائے اسی طرح ہمیں سارے گرینے جو ہے وہ لائٹ براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کے لئے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے تین سے دو سے تین ادر پیاز کا باریک کاٹ لئے ہیں پیاز کاٹ کر وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کا مسالہ جواب موٹا موٹا اور بڑا کرنچی سے تیار ہوتا ہے اس کو پیاز اوپر ڈال کے اور ہم ساتھ ہی میں نے تین ادر ٹماٹر کاٹ گیا وہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے تین سے چار ثابت ہری میرچ ہے اور ساتھ تھوڑا سا نمک ہارف ٹی سوڑ میں نے ساٹ لیا تھا وہ اس پر اچھے سے سپرین کر کر دیا ہے اور ساتھ جو ہماری سٹفن تھوڑی سی بچ گئی تھی وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے کور کر کے ہم اس کو سلو ہیپ پر دس سے پدرہ منٹ کو کریں گے تاکہ جو ہمارے بیجیٹیبلز ہیں وہ اچھے سے اندر سے کل جائے اب ہم اس کو لیڈ لگا کر کور کر دیں گے دس سے پدرہ منٹ یہ دیکھیں پانچ میں نے اس کو چیک کیا یہ ہمارا مسالہ بالکل تیار ہو چکا ہم اس کو تھوڑا سا پلٹ کر مسالہ نیچے کر دیں گے اور ان کو بلکل سوفٹ لی ہنڈر کرنا ہے تاکہ ہمارے کہنے لئے ہم اس کو ہم اس کو ہلا کر مسالہ ہو جائے اس کو پھر 3 سے چالی اٹھ تک ہم کور کر دیں گے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سٹاف کر رہے ہیں ملکو ریڈ ہی ہے اس کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کو گرم گرم چپاتے کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹ بھی تیار ہوتے ہیں میری ریسپی آپ کو پسند آئے گا اگر میری ریسپی آپ کو اچھے لگے تو پلیز اس کو زیادہ ساتھ لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیلک کی آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا چاکہ میری خواہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بربست ہو سکے اور اپنے کامر سے مجھنے ضرور اگا کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت کے لئے دعافی دیکھ پر وچن